اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اچھا یہ ہمارا ایم ڈی ایف بوٹ ہے اس پہ میں ایک ریلک کلر لگا رہی ہوں تاکہ یہ پریمر ہو جائے اور وال آرٹ کے لیے ریڈی ہو جائے اب اس پہ پریمر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارے ورک کے لیے سب سے پہلے میں ایک پریمر کے بعد چھوٹا سا کوسٹر بناوں گی جو کہ مجھے اپنے آیتل کرسی میں ایٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے ریزن بنا کے رکھئے آپ میری باقی ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں جس کے اندر میں نے بتایا ہے ریزن کا کیا ریشو ہوتا ہے ریزن کی طریقے سے پریپیر کرتے ہیں پور ورک تو اب یہ میں نے کپر کلر ڈالا ہے اس کے اندر ویڈ ریزن اور اب میں اس کے اندر گولڈن کلر ڈالوں گی اور یہ چھوٹا سا کوسٹر تیار ہو جائے گا جو مجھے لگانا ہے اپنے پروجیکٹ میں ایس里 ایس اس کے بعد میں ایم جیف بورٹ پہ جس کو پرائمر کیا تھا اس پہ میک اپ آرڈر ریزن میں میکس کر کے میں ڈالوں گی گولڈن کلر کا میک اپ آرڈر ہے یہ ریزن میں نے بتا دیا تھا کس طرح بنانا ہے کلر کس طرح میکس کرنا ہے آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اچھا اب یہ اوکریلک کلر میں نے ڈالا ہے میک اپ آرڈر گولڈ والا ڈالا تھا اب یہ اوکریلک کلر ڈالا ہے کواپر کلر کا براؤن کلر کا اور اب یہ میں اس پہ پور کروں گی ریزن میں میکس کیا ہے کیونکہ جو میری کلائنٹ نے مانگا تھا اس کا کواپر اور گولڈ کلر تھا تو میں نے اسی کی بنائی ہے اب میں اس کو ہیٹ کن سے گولڈ کلر گینر میکس کر رہی ہوں اب میں تھوڑی سی اور اور اس کی کوپر کی ڈالا تھیم پہ جاؤں گی تھرزہ مرونیش اس میں میکس کیا ہے میں نے کوپر کلر میں تاکہ یہ ڈیفرینڈ لوگ آئے ڈیفرینڈ اب اس کو میں ہیٹ دکھاؤں گے لائٹر سے کیونکہ یہ سٹیپ بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ ہمارے ببل وہ ہو جاتے ہیں جگہ جگہ سے رہ جاتی ہے ریزن اب اس کے اندر میں گولڈ کلر میکس کروں گی گولڈن پکمنٹ ریزن میں میکس کر کے اب میں اس میں ڈیزائننگ دے رہی ہوں ریزن میں ہمیشہ لائٹ کلر کا کوئی پروڈیکٹ بنائیں تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے ڈاڈ بھی اچھا لگتے ہیں پر کم اس میں میکس کروں گی اب میں اس کو ہیٹ گن سے میکس کروں گی اچھی طریقے سے تاکہ ایک خوبصورت سا ماربل ایفیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ خوبصورت سا ڈیزائن بن جائی ہے تو اس کو ہیٹ گن کریں گے ہیٹ گن بھی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے اردو گزار میں آپ کو مل جائے گی اب اس پہ میں فائر گلاس لگ ہوں گی ٹھیک ہے اردیزائننگ دوں گے فائر گلاس سے جو اس کا نیچے کا بارڈر ہے اس کو فائر گلاس سے ڈیکوریٹ کروں گی ڈیکوریٹ?! ڈیکوریٹ کروں گا اگر آنے ڈیکوریٹ کروں گا ڈیکوریٹ کروں گزر کامہ ڈیکورکیر وہ لگا رہی ہوں یہ بھی ہوتے ہیں اب یہ اس میں میں بلیک لر کا گلیٹر ڈال رہی ہوں تاکہ اس کے اندر دار کا ایفیکٹ آئے جس میں بھی دار کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ دیپ جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے اب میں اپنی ڈیزائن میں تھوڑا سا اور گلیٹر میکس کروں گی تاکہ اور پیارا سا لوگ آئے اس کے اندر اب بلیک لیٹر ڈالوں گی ریزن میں میکس کر کے میں نے بلیک لیٹر ڈال لی ہوں تاکہ اس میں دیپ کا ایفیکٹ آئے میکس کرنے کے لیے اب میں دوبارہ سا ہیٹ گن ڈیزائن کو میکس کرنے کے لیے تاکہ اس کے اندر ایک ڈیپ لوگ آئے اور ہیٹ گن سے ڈیزائن میکس ہو جائے اس کے اندر گلیٹر میکس ہو جائے ریزن کے اندر گولڈ اور کپر کے بیٹوین اب یہ لوگ آیا ہے کتنا خوبصورت لگ رہے ماربل اب میں بلیک کو بیلنس کرنے کے لیے گولڈ ڈالوں گی اور پھر اس کو ہیٹ گن سے میکس کروں گی میکس کرنے کے لیے کپر کلر اس میں ڈالوں گی اور تاکہ ڈیزائن ایک دم بیلنس ہو جائے اور لاسٹ لی اس کو بھی ہیٹ گن کے ساتھ میکس کروں گی اور پوری ڈیزائن کو بیلنس کروں گی اچھا جی اب یہ آیتل کورچی کے لیے بنائل اسٹیکر ملتا ہے یہ سمتنگ لائک اسٹیکر کی طرح ہوتا ہے ہم اس کا بیچے سے کور نکال کے اس کو اپنے جس جگہ پہ ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے اس کو لگا دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سٹک کرتے ہیں اور پھر اوپر سے اس کی پلاسٹک کو روموف کر دیتے ہیں یہ اس کے اوپر جبک جاتا ہے سٹک ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ریزن پور کرتے ہیں اور ہمارا وال آٹ تیار اب یہ میں نے آئیٹل کورسی لگا دی ہے مجھے جہاں فکس کرنے تھی اب میں اس کے اوپر ریزن پور کروں گی سٹکر میں نے اس کا نکال لیا ہے ریزن پور کرنے کے بعد ہمارا وال آٹ ریڈی ہو جائے گا ریزن اسی طرح سپور کریں گے اس کے اوپر ٹرانسپیرنٹ ریزن ڈال دیں گے اور اس کو پھر برش کی آئیس کریم سٹک کی مدد سے ہم اس کو لیویل کر دیں گے اچھا یہ پینٹ مارکر ہوتا ہے یہ ایزی لی اویلی لیویل ہوتا ہے اردو بزار میں اس سے ہم اب اس مارکر سے ہم کوئی سی بھی لائن ڈرو کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور یہ کام آپ ریزن پور کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد بھی کر سکتے ہیں اب ہماری آئیتل کرسی ریڈی ہو گئی ہے تھوڑ سے اور اس کے اندر میں نے سٹونز بغیرہ لگائے ہیں اور کوسٹر بھی لگا دیا ہے جو میں نے چھوٹا گالا ڈرو کیا تھا لائنے بھی بنا دی ہیں تاکہ ایک خوبصورت سا لوگ آئے اس کا موسیقی 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 موسیقی